دو بیویاں اس کا تعلق آخر کس مخلوق سے ہے اس کا نام ملانی ہے وہ میری بیوی کیسے بنی یہ ایک دلچسپ داستان ہے جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں پہلے میں اپنا اور اپنی بیوی بچوں کا تعرف کروانا زیادہ بہتر سمجھتا ہوں میرا نام جعفر ہے اور میری پہلی بیوی کا نام جمیلہ ہے جمیلہ سے میرے تین بچے احسن حسن اور فرزانہ ہیں شہر سے باہر میرے کچھ باغات اور تھوڑی سی زمینیں ہیں جن کی آمدن سے میرے اور میرے گھر والوں کی گزر بسر آسانی سے ہو جاتی ہے زمینوں اور بغات کے پاس ہی میرا چھوٹا اور خوبصورت سا تین کمروں کا کوٹیج نمہ مکان ہے لکڑی کا بنا ہوا یہ گھر میرے باپ دادا کے زمانے کا ہے میرے اس خوبصورت سے گھر میں زندگی کی تمام آسائشیں تو میسر نہیں لیکن شہر سے دور اس خوبصورت اور سبز علاقے میں ہونے کی وجہ سے آرام و سکون کی فروانی ہے قریبی گاؤں بھی ہمارے گھر سے پانچ چھے میل کے فاصلے پر ہے یہ اچھی بات ہے کہ میں نے اور میری بیوی نے اپنے مہانہ خرچ میں سے کچھ بچت کر کے ایک پرانی اور کھٹارا سی جیب خرید لی تھی جس سے ہمارے اور شہر کے درمیان فاصلے کچھ کم ہو گئے میں نے اپنے اس خوبصورت سے گھر کے سامنے چھوٹا سا باغ نمہ ایک لان بھی بنایا ہے اسے آپ باغ ہی کہہ سکتے ہیں کیونکہ درختوں کی کافی بہتات ہے میں نے مرگیاں بھیڑ بکریاں گائیں بیسے اور کبوتر وغیرہ پال رکھے ہیں جن کی دیکھ بھال کی ذمہ داری میری بیوی جمیلہ کے ذمہ ہے اس کے علاوہ ایک اعلیٰ نسل کا السیشن کتہ ڈبو بھی ہمارے خوبصورت گھر کی دیکھ بھال کرنے کے لیے ہمارے ساتھ رہتا ہے چونکہ ہمارے گھر میں اصلی دودھ دہی کی لسی وغیرہ کی بہتات تھی اس لیے ہم سب کی صحت ماشاءاللہ قابل رشک ہے اور خوبصورتی تو ہمارے گھر والوں کو ورثے میں ملی ہے بارال میرا یہ روزانہ کا معمول ہے کہ صبح و فجر کے وقت تمام گھر والوں کو جگا دیتا ہوں نماز قرآن شریف وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد بچوں اور ڈبو کتے کے ساتھ زمینوں اور باغوں کوئی چکر لگاتا ہوں زمینوں سے واپس آنے کے بعد ہم مل کر ناشتہ کرتے ہیں ناشتے کے بعد بچے سکول کی تیاری میں اور میں جیپ کی دیکھ بال اور صفائی میں لگ جاتا ہوں جیپ کی صفائی سترائی کرنے کے بعد بچوں اور کتے کے ساتھ سکول کی طرف روانہ ہوتا ہوں جو قریبی گاؤں میں واقعہ ہے بچوں کو سکول چھوڑ کر اپنی جیپ میں باغ اور زمینوں پر کام کرنے والے مزدوروں کو بٹھا کر واپس گھر آتا ہوں پھر صبح سے دوپہر تک مزدوروں کے ساتھ مل کر باغوں اور زمینوں پر جسم کو تھکا دینے والا کام کرتا ہوں دھائی بجے میں دوبارہ مزدوروں کو جیپ پر بٹھاتا ہوں اور گاؤں کی طرف چلا جاتا ہوں مزدوروں کو گاؤں میں چھوڑ کر اور بچوں کو سکول سے لے کر دوبارہ گھر آ جاتا ہوں یہ اسی طرح کے ایک دن کا واقعہ ہے حسب معمول مزدوروں کو گاؤں میں چھوڑ کر اور بچوں کو سکول سے لے کر میں گھر کی طرف آ رہا تھا جب بلکل ہی اچانک ایک خوبصورت سی لڑکی سڑک کے درمیان میں آ گئی میں نے بہت مشکلوں سے جیپ کو کابو میں رکھتے ہوئے بریک لگا دیئے اور کھڑکی میں سے سربار نکال کر اس عورت کو اس طرح سڑک کے درمیان آنے پر برا بھلا کہنے لگا لیکن وہ عورت جواب دیئے بغیر ٹک ٹکی باندھیں میری طرف دیکھے جا رہی تھی اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ڈبو نے عورت کو دیکھتے ہی بھونکنا شروع کر دیا بلکہ اس نے تو بھونک بھونک کر آسمان سر پر اٹھا رکھا تھا بچے اسے چھپ کرانے کی بہت کوشش کر چکے تھے لیکن وہ تو شاید آپے سے ہی باہر ہو چکا تھا میں دروازہ کھول کر جیپ سے باہر نکل آیا کیونکہ جیپ میں ڈبو کے بھونکنے کی وجہ سے کوئی بات سمجھائی نہیں دے رہی تھی اس ویران علاقے میں اس طرح اکیلے پھیڑتے تمہیں ڈر نہیں لگتا میں نے اسے پوچھا مجھے یہاں سے تھوڑی دور اپنی بستی تک جانا ہے اس نے میرے سوال کا جواب دیے بغیر کہا ہم خانہ بدوش ہیں بابو یہاں سے تھوڑی دور ہمارے قبیلے نے پڑاؤ ڈالا ہے اگر آپ اپنی جیپ میں مجھے پڑاؤ تک پہنچا دے تو آپ کی بہت شکر گزار ہوں گی اس نے اپنی خوبصورت اور شنی آواز میں کہا وہ اب بھی ٹک ٹکی باندھیں مجھے دیکھے جا رہی تھی اس کے اس طرح دیکھنے سے مجھے کچھ الجنسی محسوس ہو رہی تھی تمہارا لباس تو خانہ بدوشوں والا نہیں لگتا میں نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہوئے کہا وہ سفید رنگ کا خوبصورت کرتا اور چوڑی دار پاجامہ پہنے ہوئے تھی اس سادہ سے لباس میں وہ آسمان سے اتری ہوئی کسی ہور سے کم نہیں لگ رہی تھی موٹی موٹی کالی سیاہ آنکھیں سب سے خوبصورت اس کے کالے سیاہ بال جو اچھی طرح بندے ہونے کے باوجود اس کے پاؤں کو چھو رہے تھے اپنے لمبے اور کالے سیاہ بال میں نے اپنی زندگی میں کسی لڑکی کے نہیں دیکھے تھے اور پھر سفید رنگ کا اس کا کرتا کسی عام کپڑے کا نہیں لگ رہا تھا بلکہ کپڑے میں ایک عجیب سی چمک تھی جسے لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے شاید وہ کپڑا بہت مہنگا اور اچھی ورائیٹی کا ہوگا لیکن سوچنے کی بات تو یہ تھی کہ اتنا مہنگا کپڑا ایک عام سی خانہ بدوش لڑکی کے پاس کہاں سے آ گیا میں میٹرک تک تعلیم حاصل کر چکی ہوں اور مجھے خانہ بدوشوں والے لباس یہ سادہ لباس بہت اچھا لگتا ہے اس لیے آپ کو حیران ہونے کی ضرورت نہیں میرا یہ لباس بہت مہنگا ہے نا آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنا مہنگا لباس میرے پاس کہاں سے آ گیا دراصل میرے دادا کو رشم کے کیڑے پالنے کا شوق ہے یہ لباس انہی کیڑوں کی مرونے منت ہے اور اسے میری ماں نے اپنے ہاتھوں سے سیاہ ہے اس لڑکی نے فخریہ لہجے میں مجھے بتایا میری جگہ کوئی عام آدمی ہوتا تو وہ اس سترہ اٹھارہ سال کی لڑکی اور اس کی بولی بالی صورت اور ہوش اڑا دینے والی اداؤں پر مر مٹتا لیکن میں بچپن سے ہی جن سے مخالف سے دور بھاگتا رہا ہوں پھر بھی اس بولی بالی اور معصوم لڑکی کو یوں اس ویرانے میں اکیلا چھوڑ دینا میں نے مناسب نہیں سمجھا اور اسے اپنی جیپ میں فرنٹ سیٹ پر بٹھا لیا کتے کو بچوں نے پچھلی سیٹ کے نیچے چھپا دیا لیکن لڑکی کے جیپ میں بیٹھتے ہی کتے نے سیٹوں کے نیچے سے دوبارہ بھونکنا شروع کر دیا یہ ڈبو کو نہ جانے آج کیا ہوا ہے ورنہ یہ تو بہت سمجھدار کتا ہے بلا وجہ کسی پر بھونکنا تو دور کی بات دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا میں نے حیرانگی سے اونچی آواز میں کہا شاید اسے بھوک لگی ہے لڑکی نے معصومیت سے کہا اور میں بے اختیار ہس پڑا بھوک لگنے پر بھی یہ کتا نہیں بھونکتا بلکہ خاموشی سے بیٹھ جاتا ہے ویسے یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تک کہ تم اپنے پڑاؤں سے اتنی دور اکیلی کیا کرنے آئی ہو میں نے اس سے پوچھا ایسے گھومنے پھرنے کا شوق ہے مجھے اور مجھے ہی کیا ہر خانہ بدوش کو یہ صفت ورسے میں ملی ہے اس نے جواب دیا تم روزانہ یوں اکیلی گھومنے پھرنے اس ویرانے میں اتنی دور تک آتی ہو میں نے حیرانگی سے پوچھا ہاں ہم خانہ بدوش لڑکیاں اپنی حفاظت خود ہی بہتر کر سکتی ہیں یہ صفت بھی ہمیں ورسے میں ملی ہے اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور کیا کیا تمہیں ورسے میں ملا ہے ذرا وہ بھی بتا دو اس دفعہ میں نے بھی مسکراتے ہوئے پوچھا بس یہیں گاڑی روکتے یہ جو ساتھ والا پہاڑ ہے نا اس کے پیچھے ہمارے قبیلے نے پڑاؤ ڈالا ہے اس نے سڑک کی طرف ایک بہت بڑے خوفناک پہاڑ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تم اتنے خطرناک پہاڑ کو کیسے عبور کرو گی اسے عبور کرنا تو کسی مرد کے بس سے بھی باہر ہے اور تم تو نازک سی لڑکی ہو میں نے جیب روکتے ہوئے حیرانگی سے اس سے پوچھا اس نے ہستے ہوئے کہا یہ صفت بھی ہمیں ورسے میں ملی ہے اور جیب سے اتر گئی جبکہ میں حیرانگی سے اسے پہاڑ کی جانب جاتا ہوا دیکھنے لگا تھوڑی دیر بعد وہ پہاڑ پر اس طرح چڑ رہی تھی جیسے پہاڑ پر نہیں بلکہ ہموار زمین پر چل رہی ہو ابو گاڑی چلائیں ہمیں دیر ہو رہی ہے اور ہمیں بھوک بھی لگی ہے احسن نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا اور میں نے چونکتے ہوئے ہوں ہاں کی اور گاڑی سٹارٹ کر دی ایک اور بات لڑکی کے جیب سے دور جاتے ہی ڈبو نے بھونکنا بند کر دیا اور خموشی سے سیٹوں کے دمیان بیٹھ گیا پھر اسی طرح دن گزرنے لگے وہ لڑکی روزانہ مجھے پہلے دن کی طرح سڑک پر اسی جگہ ملتی اور میں اس کے روزانہ اس خطرناک پہاڑ تک پہنچا کر گھر واپس آ جاتا لڑکی نے مجھے اپنا نام ملانی بتایا تھا میں اس کا نام سن کر بہت حیران ہوا بلکہ میں نے اس سے اس کے نام کے متعلق بھی بوچھا لیکن اس نے یہ بات کہہ کر ٹال دی کہ ہمارے قبیلے میں اسی طرح کے نام ہوتے ہیں میری بیوی کو بھی اس لڑکی کے متعلق معلوم ہو گیا تھا لیکن مجھ پر اندھا اعتماد کرنے کی وجہ سے اس نے مجھے کبھی کریدنے کی کوشش نہیں کی آج بھی حسب معمول وہ مجھے سڑک کے کنارے میری جیپ کا انتظار کرتی مل گئی ڈبو کو میں نے ساتھ لانا چھوڑ دیا تھا کیونکہ وہ اس لڑکی پر حد سے زیادہ بھونکتا تھا اور آج تو میں جیپ میں بلکل ہی اکیلا تھا کیونکہ اتوار ہونے کی وجہ سے سکول میں چھٹی تھی اس لیے بچے گھر پر تھے میلانی نے جیپ میں بیٹھتے ہی بچوں کے بارے میں پوچھا تمہیں معلوم نہیں ہے اتوار کے دن سکول بند ہوتے ہیں میں نے جواب دیا اچھا ہمارے ہاں تو اتوار ہو یا سوموار سکول کھلے ہی رہتے ہیں اس نے کہا یہ کیا بات ہوئی اتوار کو تو ہر جگہ سکول بند ہوتے ہیں تم مریخ سے تو نہیں آئی میں نے پوچھا تو وہ معصومیت سے کہنے لگی مریخ کیا ہوتا ہے اب تو مجھے پکا یقین ہو گیا ہے کہ تم نے سکول کی شکل تک نہیں دیکھی ایسے ہی مجھ پر روب جمانے کے لیے اپنے پڑے لکھے کا ہونے کا بہانہ کر دیا میں نے کہا کیوں مجھ میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ تم مجھ سے جھوٹ نہیں بول سکتی میں نے ایسے ہی بات بڑھانے کے لیے پوچھا اس لیے کہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں روزانہ اتنا لمبا سفر پیدل تے کر کہ میں صرف آپ کو دیکھنے یہاں آتی ہوں مجھے نہیں معلوم کہ آپ بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں یا نہیں لیکن یہ بات تو کہہ ہے کہ میں آپ کو دیکھے بینہ ایک پل نہیں رہ سکتی اس نے جذباتی لہجے میں مجھے بتایا تو آخر بلی تھیلے میں سے باہر آ ہی گئی شک تو مجھے پہلے دن تھا اب معاملہ بالکل کنفرم ہو گیا تھا میں نے سوچا اور پھر اس نے مخاطب ہوتے ہوئے کہا وہ جو تین بچے تم پہلے دن سے میرے ساتھ دیکھ رہی ہو وہ میں نے گود نہیں لیے بلکہ میرے اپنے بچے ہیں اور انہیں جنم دینے والی ایک ادد ماں بھی میرے گھر میں موجود ہے اور اس کے علاوہ میرا کسی سے محبت کرنے کا کوئی ارادہ نہیں کیونکہ میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں آئندہ اپنا وقت برباد کرنے سے بہتر ہے کہ کسی اچھے کام میں اپنا وقت صرف کرو اور مجھے بھول جاؤ کیونکہ یہ بات ناممکن ہے میں نے کہا اس دنیا میں کوئی بات ناممکن نہیں بس آدمی کو دھن کا پکا ہونا چاہیے اس کے کہنے پر میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور میں کہنے لگا میں تم سے کہہ چکا ہوں کہ میں اپنی بیوی سے محبت کرتا ہوں اور اس کے علاوہ کسی دوسری عورت کے بارے میں سوچ نہیں سکتا اس لیے بیکار میں بحث مت کرو اور اپنے قبیلے کی طرف لوٹ جاؤ وہ سامنے تمہارا پہاڑ نظر آ رہا ہے میں نے جیپ کو بریک لگاتے ہوئے کہا تو پھر آپ بھی میری ایک بات سن لیں میں نے زندگی میں پہلی بار محبت کی ہے قبیلے کے ہزاروں لڑکے مجھ پر جان دیتے ہیں لیکن میں نے آپ کے علاوہ آج تک کسی کو اپنی طرف بڑھنے نہیں دیا کیونکہ آپ جیسے مرد کی مجھے تلاش تھی اور اب جب کہ آپ مجھے مل چکے ہیں تو میں آپ کو کسی قیمت پر کھونا نہیں چاہتی چاہے آپ مجھ سے محبت کریں یا نہ کریں مجھ پر کوئی فرق نہیں بڑھتا میں تو آپ سے محبت کرتی ہونا اور مجھے اپنی محبت کو حاصل کرنا آتا ہے اگر آپ کی محبت میں طاقت ہے میری مراد آپ کی بیوی سے ہے تو آپ کو مجھ سے چھین کر دیکھے پھر دیکھنا میں اپنی محبت کے لیے کیا کرتی ہوں اب میں چلتی ہوں اور دوبارہ آپ سے جلد ملاقات ہوگی اس نے کہا اور پہاڑوں کی طرف چل دی لیکن اس کی باتوں نے مجھے واقعی پریشان کر دیا تھا کیونکہ اس کی آنکھوں میں میں نے عظم و استقلال کی ایسی پرچھائیاں دیکھی تھی جنہوں نے مجھے اندر سے ہلا کر رکھ دیا کچھ دیر سوچتے رہنے کے بعد میں نے اس کی باتوں کو ذہن سے یہ سوچ کر جھٹک دیا کہ لڑکی پاگل ہے اور جیپ سٹارٹ کر کے گھر کی طرف چل دیا پھر اس دن کے بعد وہ دوبارہ مجھے اس سڑک پر نظر نہیں آئی میں نے شکر ادا کیا کہ جان چھوٹی لیکن وہ شاید اس طرح جان چھوڑنے والی نہیں تھی یہ میری غلط فہمی تھی جب ہی ایک دن اچانک وہ ہمارے باغ میں نمدار ہوئی جمیلہ اندر باورچی خانے میں رات کے لیے ہنڈی پکا رہی تھی بچے ادھر ادھر دوڑ رہے تھے میں کبوتروں اور مرگیوں کو دانہ ڈالنے کے بعد کیاریوں کی صفائی کر رہا تھا اسے اپنے باغ میں داخل ہوتے دیکھ کر میں بوکھلا گیا ارے یہ تو وہی سڑک والی آنٹی ہیں میری بیٹی نے دور سے آواز لگائی تم یہاں کیسے آگئی میں نے حیرانگی سے پوچھا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے میرا ارادہ تو آپ کے دل تک رسائی حاصل کرنے کا ہے اس نے مسکراتے ہوئے کہا جو کہ ایک ناممکن بات ہے آؤ میں تمہیں اپنی بیوی سے ملاؤں میں نے اسے کہا تو وہ کہنے لگی مجھے آپ کے علاوہ کسی سے ملنے کا شوق نہیں ہے لیکن میری بیوی کو تم سے ملنے کا بہت شوق ہے میں نے آپ سے کچھ بات کرنی ہے میری بات کو وہ نظر انداز کرتے ہوئے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولی میں آپ سے بات کر کے واپس چلی جاؤں گی اتنے میں اچانک دروازہ کھلا اور جمیلہ باغ میں داخل ہوئی ہمارے باورچی خانے کی کھڑکی باغ میں کھلتی ہے وہ شاید ملانی کو مجھ سے باتیں کرتے دیکھ چکی تھی اس لیے اب اس کے بارے میں پوچھنے کے لیے باغ میں موجود تھی جعفر کون ہے یہ جمیلہ نے پوچھا آؤ جمیلہ اس سے ملو یہ وہی لڑکی ملانی ہے جو ہمیں سڑک پر روز ملتی تھی تو وہ کہنے لگی یہ ہے آپ کی بیوی خیر مجھے اس سے کیا میں صرف یہ پوچھنے آئی تھی کہ آپ مجھے اپنی بیوی بنانے کے لیے تیار ہیں یا نہیں آج مجھے صاف صاف جواب دیں اس نے میری بیوی سے گھبرائے اور درے بغیر مجھے کہا دیکھو میں ادھر ادھر اور گھما پھرا کر بات کرنے کے بجائے ڈائریکٹ بات کرنا مناسب سمجھتا ہوں میں تمہیں صاف جواب اسی دن دے چکا تھا تم کیوں میری وجہ سے اپنی زندگی خراب کر رہی ہو تمہیں مجھ سے بھی زیادہ اچھے انسان مل جائیں گے دیکھو لڑکی ابھی تمہاری عمر اتنی نہیں کہ تم اپنا اچھا اور برا سوچ سکو اس لیے ہوش کے نہ ہن لو تمہاری عمر ابھی بہت کم ہے اور ایسی عمر نہیں کہ تم اس طرح کسی کی محبت میں پاگل ہوتی بھی رو تمہارے ماں باپ کیا سوچیں گے چاہے وہ قبیلے کے لوگ ہوں آخر ان کی بھی عزت ہے ابھی اب تمہاری عمر بہت کچھی ہے اس عمر میں انسان سوچے سمجھے بغیر کوئے میں چھلانگ لگا دینا بہتر سمجھتا ہے میلانی نے میری بات بیچ میں کٹ دی اور کہنے لگی تو آپ انکار کر رہے ہیں اور اس نے جمیلہ کی طرف توجہ دیے بغیر مجھ سے کہا ہاں ہاں کتنی دفعہ کہہ رہا ہوں لکھ کر بھی دوں اور بہربانی کر کے اسے اپنی عزت کا مسئلہ مت بنانا بلکہ اسے میری کمزوری سمجھو اور احالات سے سمجھوتا کرنا سکھو آپ اپنے قبیلے کی طرف لوٹ جاؤ اور مجھے بھول جاؤ میں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا ٹھیک ہے اب میری بات بھی سن لیں آپ کی محبت اگر میرے دل میں نکالنا بھی چاہیں تو میں نہیں نکال سکتی آپ مجھے مجبور کر رہے ہیں کہ میں اپنی محبت کو آواز دوں اور مجھے یقین ہے کہ میری محبت آپ کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گی میں آپ کو یا آپ کے گھر والوں کے ساتھ برا نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن آپ نے مجھے مجبور کر دیا ہے اپنی محبت حاصل کرنے کے لیے میں سب کچھ کر سکتی ہوں میں جا رہی ہوں مگر جانے سے پہلے اتنا بتا دیتی ہوں کہ کل صبح آپ کا بڑا لڑکا سخت بیمار ہو جائے گا اور دو دن میں مر جائے گا پھر بھی اگر آپ نے انکار کیا تو آپ کے چھوٹے بیٹے کا بھی یہی حال ہوگا آپ انکار پر انکار کرتے جائیں گے اب میں جا رہی ہوں خدا حافظ اچھی طرح میرے بارے میں سوچ لینا اس نے اتنا کہا اور ہماری آنکھوں کے سامنے سے اچانک غائب ہو گئی میری بیوی گھبرا کر کہنے لگی جعفر مجھے تو یہ کوئی بدرو لک رہی ہے احسن حسن فرزانہ اندر چلو یہ بادل صرف گرجنے والے ہیں پرسنے والے نہیں اپنے آپ کو پریشانی میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے میں نے بچوں کو آواز دے کر اندر جانے کو کہا لیکن جمیلہ اتنی گھبرا چکی تھی کہ بچوں کو اپنے ساتھ لیے اندر کمرے کی طرف چلی گئی اور میں مسکرا کر دوبارہ کیاریوں کی طرف متوجہ ہو گیا لیکن دوسرے دن واقعی صبح احسن بیمار ہو گیا وہ بستر پر لیٹا چھت کو گھرے جا رہا تھا اس نے بات چیت کرنا بھی چھوڑ دیا حتیٰ کہ حرکت کرنا بھی اس نے چھوڑ دیا بس چھت کو گھرتا رہتا جمیلہ کا رو رو کر برا حال تھا جعفر یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے تم اس لڑکی کو آگے بڑھنے نہ دیتے اور آج یہ دن بھی نہ دیکھنا پڑتا جمیلہ نے روتے ہوئے کہا جمیلہ اپنے آپ کو سنبھالو احسن بلکل ٹھیک ہو جائے گا ہم اسے شہر لے جائیں گے اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو دکھائیں گے تم بے فکر رہو میں نے اسے کہا تو پھر چلو کہیں دیر نہ ہو جائے شہر یہاں سے بہت دور ہے اس نے اٹھتے ہوئے کہا پھر ہم ضروری اشیاء ساتھ لے کر اور گھر کو بند کر کے شہر کی طرف روانہ ہوئے ڈاکٹروں نے احسن کو اچھی طرح چیک کرنے کے بعد لائلمی کا اظہار کر دیا مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ اسے کیا بیماری ہے بظاہر تو بالکل صحت مند لگ رہا ہے لیکن دل کی دھڑکن ڈوبتی چلی جا رہی ہے ڈاکٹر نے کہا اور میرے پاؤں کے نیچے سے جیسے زمین نکل گئی ڈاکٹر صاحب آپ ایک دفعہ پھر اسے اچھی طرح چیک کریں شاید کچھ پتہ چل جائے میں نے کہا ڈاکٹر کہنے لگا میں اچھی طرح چیک کر چکا ہوں ان کی تمام رپورٹیں بھی ٹھیک ہیں مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا آپ کو ڈاکٹر جمیل کا پتہ لکھ دیتا ہوں آپ انہیں دکھا دیں وہ ضرور اس بیماری کی تحت تک پہنچ جائیں گے اس نے پیڈ پر ایک اور ڈاکٹر کا پتہ لکھتے ہوئے کہا اور کاغذ پھاڑ کر میرے حوالے کر دیا لیکن ڈاکٹر جمیل نے بھی چیک کرنے کے بعد لا علمی کا اظہار کیا اسے بھی بیماری کی سمجھ نہیں آئی پھر کتنے ہی ڈاکٹروں کو دکھانے کے بعد آخر ہم گھر واپس آ گئے احسن کی طبیعت لمہ با لمہ پکڑتی چلی جا رہی تھی رنگ پیلا پڑتا چلا جا رہا تھا شاید موت کی زردی تھی جمیلہ احسن کے بستر کے پاس بیٹھی رو رہی تھی جعفر تم اس بدرو سے شادی کر لو جمیلہ نے روتے ہوئے کہا میں کہنے لگا تم پاگل تو نہیں ہو گئی پتہ نہیں وہ چڑیل ہے یا بدرو ہے اس گھر میں گھس کر بچوں کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے اور پھر کیا تم اسے سوکن کے روپ میں قبول کر لوگی میں نے جھنجلاتے ہوئے اپنی بیوی سے کہا ہاں میں اسے سوکن کے روپ میں قبول کرنے کو تیار ہوں میں تو بس اپنے بیٹے احسن کو ہستے کھیلتے دیکھنا چاہتی ہوں تم اسے شادی کر لو اللہ کے واسطے تم اسے شادی کر لو کہیں احسن کو کچھ نہ ہو جائے اس نے التجا آمیز لہجے میں کہا اب میں اسے کہاں تلاش کروں مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں کہ اس کے قبیلے نے پڑا وہ کہاں ڈالا ہے میں نے پریشان لہجے میں کہا اور سر پکڑ کر کرسی پر بیٹھ گیا میری بیوی کہنے لگی اس نے تمہیں بتایا تو تھا کہ ان کے قبیلے نے پہاڑ کے پیچھے کہیں پڑا اڈالا ہے جمیلہ نے کہا ارے بھئی اس پہاڑی پر چڑنا بالکل ناممکن ہے میں نے کہا آپ کو مجھے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں تو ہر وقت آپ کے آس پاس رہتی ہوں تو آپ مجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہیں اب دیکھنا میں آپ کو گھر کو کیا سے کیا بنا دوں گی آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی کیونکہ اب آپ کے گھر پر دولت کی بارش ہونے والی ہے آپ دنیا کے امیر ترین آدمی بننے والے ہیں ملانی آخر کون تھی اور وہ جعفر کو شادی پر کیوں مجبور کر رہی تھی ان کے بچے کی صحت کا کیا ہوا کیا جعفر اس سے شادی کرنے پر راضی ہو گیا یہ سب کچھ جاننے کے لیے اس کہانی کا اگلا حصہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاحظہ کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے شکریہ